سب تو ہی تو ہے مہربا ہم تیرے در سے جائے کہاں مولا پچھلا رمضان میرا ان کے ساتھ ہی گزرا تھا پورا زمان پارک میں اتنی زیادہ لوگوں سے اٹیشمنٹ ہو گئی تھی خان صاحب سے تو بہت زیادہ ہو گئی تھی اچھے خان صاحب کے سامنے یہ نات پڑی تھی تو ان کا کیا رد عمل تھا کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو اسلام علیکم ناظرین ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا عابد میرے ساتھ موجود ہیں برینہ ندیم جو کہ امران خان صاحب کی فیورٹ سنگر ہے جب لازم رمضان تھا زمان پارک میں جاتی تھی امران خان صاحب کو انہوں نے ایک کلام سنایا تھا نات سنای تھی جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند بھی آیا تھا ان کے پاس میں آئی ہو کیونکہ ان کو اب امران خان صاحب جو ہے نا وہ کافی یاد آ رہے ہیں مجھے بتاؤ کتنے یاد آ رہے ہیں آپ کو خان صاحب بہت زیادہ بہت زیادہ میں بیان نہیں کر سکتی اتنے زیادہ یاد آ رہے ہیں جیسے پچھلا رمضان میرا ان کے ساتھ ہی گزرا تھا پورے زمان پارک میں اتنی زیادہ لوگوں سے اٹیشمنٹ ہو گئی تھی خان صاحب سے تو بہت زیادہ ہو گئی تھی اس رمضان وہ سارا کچھ یاد آ رہا ہے سارا منظر جو میں نے خان صاحب کو سنایا تھا اور سارا کچھ یاد آ رہا ہے ہمارے ویورز کو بھی سنائیں جو آپ نے ان کو سنایا تھے میں نے ان کو ایک حمد سنائی تھی جس سے وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے اور میں بھی بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی یہ ایک حمد ہے اور ایک فریاد ہے جیسے ابھی ہمارے ملک کے حالات جیسے بہت برے ہوئے میں ہیں تو بس یہ فریاد ہے اللہ تعالیٰ آپ سے یہی دعا ہے کہ یہ جیسے مقدس رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ فریاد جو ہم پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہم سب پہ کرم کریں میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں ہم تیرے در سے جائے کہاں مولا تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا فرم میرے مولا کرم ہو کرم ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور زبردست پڑا ہے اور مجھے پتہ ہے آل راونڈر ہے میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو بھی پڑی سب کچھ پڑ سکتی ہیں خان صاحب کے سامنے یہ نات پڑی تھی تو ان کا کیا رد عمل تھا کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو بس خان صاحب بھی جذباتی ہو گئے تھے ایموشنل ہو گئے تھے میں بھی ہو گئی تھی پھر انہیں ہاتھ پھی رہا تھا میرے سب پہ بچوں گھبرانا نہیں ہے جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی بالکل اچھا ابھی افتاریاں گھر پہ ہو رہی ہیں یا ابھی بھی دل کرتا ہے زمان پارک جانے کا زمان پارک جانے کا بہت دل کرتا ہے اور اتنا دل کرتا ہے زمان پارک کے لوگوں سے بھی ایک اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اور خان صاحب سے بہت زیادہ ہو گئی تھی تو یہی بس دل چاہتا ہے کہ وہی رمضان واپس آیا میں جاؤں ہوں وہاں کی خجور جو تھی اس میں کچھ اور ہی طرح کا ٹیسٹ بھی بالکل بالکل برینہ مجھے بتاؤ کہ کوئی وش ابھی آپ بارہ سال کے ہو کوئی خواہش آپ کی جو کہتے ہو کہ آپ کے پوری ہو جائے میں پہلے تو حج کرنا رہتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو بارہ سال کی ہے اور یہ خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو ضرور پوری کر دیں گے انشاءاللہ اب میں آپ کو اس پر ایک نات سناتی ہوں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش آزم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیہ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ماشااللہ ماشااللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو جلد جلد مدینے بھی دکھائے اور اپنا گھر بھی دکھائے مجھے بتاؤ ایکسائٹڈ ہو آگی داری ہے کیسا لگ رہا ہے شاپنگ مگارا کر لی ہے برینہ نے نہیں میں ایکسائٹڈ نہیں ہوں کیوں کہ خان صاحب بھی نہیں ہے یہ تو ہے لیکن دیکھو گھر والوں کو تو دیکھنا ہے وہ تو کہیں گے کہ برینہ اچھے اچھے کپڑے لے کہ بابا سیدھی مانگے تو پھر کیا کرو گے کپڑے تو پہننے پڑیں گی اید تو منانی پڑے گی منانی پڑے گی لیکن جیسے پسی دفعہ منائی تھی نا خان صاحب کے ساتھ بیسی نہیں کیونکہ اید بھی بھی گئے تھے آپ لوگ وہاں پہ جی میں تو چاند رات سے ادھر تھی چاند رات کو آگے پھر اید اید کے بھی بلکہ اید کے چار پانچ دن ادھر ہی تھی میں گھر میں کوئی کام نہیں تھا نہیں کوئی رشتہ دار نہیں آئی تھی گھر میں چاہے آئے ہوں چاہے نہ آئے ہوں لیکن میں نے جانا تھا میرا لازمی تھا برینہ مجھے بتاؤ رمضان چل رہا ہے اور روزے کی حالت میں جو دعا مانگتے ہو نہ قبول ہوتی ہے تو برینہ مجھے بتایا کہ کیا دعا مانگتی ہے میں پہلے تو سب پوری دنیا کے لئے دعا مانگتی ہوں جیسے حالات چل رہے ہیں تو میں بس یہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کریں پاکستان پہ اور ہمیشہ سب کو سلامت رکھیں اور لمبی زندگی آتا فرمائیں سب کو سب کے لئے کرتی ہوں پھر خان صاحب کے لئے کرتی ہوں کہ خان صاحب کا اللہ تعالیٰ صحتیابی والی لمبی زندگی آتا فرمائیں اور ان کو عید سے پہلے پہلے برینہ میری بچپن سے ایک فیوریٹ نات ہے پی ٹی وی جب میں آپ کی جتنی تھی تو میں صبح صبح سکول کے لئے تیار ہو رہی ہوتی تھی اور ساتھ سن رہی ہوتی تھی فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر وہ سنا دو ٹھیک ہے میں بھی آپ کو سنا دوں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونٹتے ڈھونٹتے لوگ تھک جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور برینہ جیس سے پڑھتی ہے سیریسلی بندے کو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں برینہ کی آواز آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوئے ہیں اور اس طرح سے خوبصورت انہوں نے ناتیں پڑھیں ہیں سب کچھ پڑھ سکتی ہیں چاہے کلام ہو چاہے حمد ہو چاہے ناتیں ہو کچھ بھی ہو یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں گی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ہستے رہیں مسکراتے رہیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے حمد اجازت اللہ حافظ